روح البیان تفسیر سیوہ ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا عجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھیلانے کے لئے نملا سلمان اسلام کے لسکر کو دیکھ کر جس چیوٹی نے بات کی تھی ان نمل ایتو ہن نمل دخلو مساکینہ کو وہ چیوٹی بھی جنت میں جائے گی حد حد جس نے سلمان اسلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا اور دسوان اصحابِ کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی دل دماغ دیا نعمتیں دی وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وکوف سمجھتا تھا نا گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وکوفی کی تو گدہ کہتا تھا آج وہ بے وکوف تو جا رہے ہیں جنت میں تو کہاں کا کل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں ما جاکم نظیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے ڈرانے والا تایا تھا لو کننا نسمعو او ناکلو ما کننا فی اصحاب السید اگر ہم سم سنتے تو ہمارے اکل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں سوچتے نہیں اور گدے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں اگر اصحاب کھا اپ کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا اور میرا نام تو گالی تھا نا اور میری حالت تو یہ تھی تم خوش ٹکڑا کھلاتے تھے میں تمہارا در نہیں شورتا تھا اور تمہیں جو پروتگار روز نعمتے کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاک کے پہرہ دیتا تھا اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو دو نفل پڑھ نہیں سکتے تھے کتہ جنت میں جہا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گسارنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے چہے جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں ہم اپنے روح کو بھی غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں